محمد علی حسنین صاحب باب العلم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور حاضر کا جو تعلیم نظام ہے وہ تو السلام علیکم محمد علی حسنین صاحب کیسے ہیں آپ محمد علی حسنین صاحب جس طرح میں نے تعرف دیا ٹاپک کے بارے میں بتایا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ باب العلم جسے ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پہلا آپ سے سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو باب العلم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک صحابہ بڑی عظمت کا بڑی رفت کا مالک ہے اور حضرت علی کرماللہ الوجہ الکریم کو جو ان کے حصے میں جو رفت آئی ہے جو بلندی آئی ہے جو ان کی خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ باب العلم یعنی علم کا دروازہ علم کے اندر حضرت علی کرماللہ الوجہ الکریم کے پائے کا یعنی جو خصوصیت ان کی جس طرح سے رہی ہے وہ جو ہے اور افراد کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے اچھا باب العلم جیسے ابھی آپ نے حضرت علی کرماللہ الوجہ الکریم کا تعریف کروایا یہ نام امت میں نہیں دیا یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ راویوں نے اسے جو ہے روایت کیا ہے کسیر تعداد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور ایک اور حدیث ترمیزی کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فرماتے ہیں کہ کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی کرماللہ الوجہ الکریم اس کا دروازہ ہے تو بابل علم یہ جو لقب ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کرماللہ الوجہ الکریم کو دیا ہے حضرت علی کرماللہ وجہ علیہ وسلم سے ایک بہت گہرہ تعلق ہے اور یہ جو امتیازی خصوصیت حضرت علیہ کو حاصل ہے کسی اور صحابہ کو یہ حاصل نہیں علم کے حوالے سے ابھی جو میں تعلق بیان کرنے گا ایک خاص تعلق بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو حاصل ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی کرماللہ وجہ علیہ وسلم صاحب زادے ہیں جناب ابو طالب کے جناب ابو طالب رسول 이유 صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں اچھا ابتدائی ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت عدی کرم اللہ و جل کریم کی عمر ابھی ابتدائی ایام میں تھی بعض روایت میں آیا ہے کہ دس سال اور باس میں اس سے بھی چھوٹے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چرچہ عباس کو ساتھ لیا اور جا کر حضرت جناب ابو طالب کے گھر گئے اور ان کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی ہی عسرت کے اندر تنگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بچی کی کفالت مجھے دے دیں اور ایک بچی کی کفالت جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ میرے بیٹے اکیل کو میرے پاس چھوڑ دیں باقی جس کو چاہے لے کر جانا چاہتے ہیں دے جائیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو لے آئے ہیں اور حضرت عباس جو ہیں جو بعد میں ایمان بھی لے کر آئے تو حضرت عباس حضرت جعفر کو لے کر آئے تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق حاصل ہے کہ بچپن سے آپ کی تربیت انہوں نے کیا ماشاءاللہ تو شہر علم کے پاس آپ بچپن سے رہے ہیں تو شہر علم کے پاس بچپن سے رہنے کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز آپ کو یہ اکرام اور آپ کو یہ رفت حاصل ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ کو دروازہ حکمت اور دروازہ علم جو ہے قرار دیا تو یہ آپ کا علمی مقام اور باب العلم کا یہ مطلق ہے اور بعد میں آنے والے کثیر صحابہ اکرام سے یہ چیزیں مروی ہیں روایات کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے زمانے کے اندر حضرت علی کررم اللہ وجل کریم سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھتے اور آپ کا خود یہ فرمان ہے کہ میں قرآن پاک کے ظاہری معنیوں کو بھی جانتا ہوں اور باطلی معنیوں کو بھی جانتا ہوں اور یہ بڑا مقام آپ کا رہا ہے یہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے کہ آپ باقاعدہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سلونی مجھ سے پوچھے میں بتاؤں گا اور غالباً حضرت عمر فاروق آدم کا واقعہ ہے کہ جب خلافت کے جو معاملات بہت زیادہ ہو گئے تو جو سوالات آتے تھے معاملات آتے تھے تو حضرت عمر فاروق آدم نے باقاعدہ حضرت علی کے پاس گئے مشورہ کرتے تھے اور بڑی خوبصورت آپ کا ایک کال ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت حاصل نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ کے علم کا مقام ہے یہ امت کے اندر آپ کے علم کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یعنی ہر دور کے اندر چاہے وہ جناب عمر بکر کا دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا ہے تو آپ کا علمی مقام بہت بلند و بالا تھا اچھا محمد علی حسنین صاحب باب العلم کی ماشادلہ آپ نے بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے بات کی اب چونکہ آپ علمی شخصیت ہیں اور پھر آج کا جو دور حاضر کا جو تعلیمی نظام ہے تو اس کو دور حاضر کے سب سے پہلے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ بتائیں اور پھر اس کو کس طرح سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے مناسبت دے کے جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کے اوپر نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں دو باتیں نا ایک ہے تعلیم اور ایک ہے علم ان دونوں کے اندر فرق ہے تعلیم اور اب تعلیم پر اگر میں آپ کو بات کروں تو ہمارے جو معاشر کے اندر جو تعلیم کا مفہوم ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ خاص قسم کی صلاحیتوں کو حاصل کر لینا اس کے بعد ایک اچھی ڈگری حاصل کرنا ایک اچھا بینک بیلنس بنانا اور دنیا کے اندر جو ہے ایک اچھی گاڑی رکھ لینا گھر بنا لینا اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اور وہ اپنی تعلیم کی بنیاد پر حاصل کرے گا تو وہ بہت اچھا تعلیم یافتہ آدمی ہے اور کامیابی کا میار کامیابی کا میار بھی یہی جو نا بنا رکھا ہے آپ یہاں دیکھیں کہ انہیں بابل تعلیم نہیں کہا گیا انہیں بابل علم کہا گیا آپ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ علم اور تعلیم الگ 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 چیزیں بلکل تعلیم جو ہے انفرمیشن کا نام ہے معلومات کا نام ہے اور علم اس سے ایک آگے کا درجہ ہے جس کے اندر کیا ہے تین چیزیں شامل ہیں علم کے اندر نالج شامل ہے دوسری ہے اسکل اور تیسرا ہے ایٹیٹیوڈ یہ اب میں جو نا ایڈوکیشنل کی اسطلاحات استعمال کر رہا ہوں یہاں پر اگر میں اس کو اردو میں کہوں تو یہ معلومات صلاحیت اور آپ کا کردار یعنی ہر وہ چیز جو ان تین بنیادوں پر پورا اترتی ہے وہ علم کہلاتی ہے اور جو چیز اس میں سے کسی ایک چیز پر اترتی ہے تو وہ علم نہیں ہے اس کو آپ تعلیم کہیں گے اگر وہ بھلے سے دو میں سے ایک بھی ہو دو میں سے ایک ہو تو علم جو ہے وہ آپ کا معلومات آپ کی صلاحیت آپ کی اسکلز اور آپ کا کردار آپ کا بیہیمئر اگر آپ کی معلومات آپ کے کردار کو نہیں بنا رہی ہے یا اس کے مطابق نہیں ڈال رہی ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے مثال کے طور پر اب میں یہاں پر اس کی مثال دیتا ہوں ہم یہ تو سکھارے بچے کو کہ جھوٹ ایک بری بات ہے جھوٹ ایک بری بات ہے جھوٹ ایک بری بات ہے لیکن وہ کردار کے اندر نہیں ڈھل رہا اس کے وہ اس کے کردار کے اندر نہیں ڈھل رہا تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس علم کے اندر وہ بہت پیچھے ہے ابھی اس کو علم کا وہ مقام حاصل نہیں ہے اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ علم انفرومیشن ایک الگ چیز ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں گوگل پہ جا کے مجھے کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو میں فوراں سا سرچ کرتا ہوں اور میرے سامنے آ جاتی ہے تو اب دیکھا جائے تو بھئی وہ گوگل کوئی عالم علامہ تو نہیں ہے لیکن وہی جو آپ نے نکتہ بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز سرچ ہم کرتے ہیں تو ہمیں مل جاتی ہے لیکن وہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے انفرومیشن سے اگر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جس طرح آپ نے مثال دی بچے کی آپ نے مثال دی کہ بظاہر ہم اس کو سکھاتے ہیں لیکن اس کے کردار کے اندر وہ چیز نہیں آرہی اچھا اب اس کو آپ دیکھیں کہ موجودہ تعلیمی نظام کیا ہے تو موجودہ تعلیمی نظام اور حضرت علی کا جو نکتہ نگر نگاہ ہے یا نکتہ فکر جو ہے اس کے اندر بنیادی فرق ہی ہمارا لینڈس کا ہے لینڈس یعنی لینڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کسی چیز کو دیکھتے ہیں ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کی صلاحیتیں حاصل کرنی خاص قسم کی زبان بولنی خاص قسم کی جملے بولنی اور وہ اس کو جا کے مارکٹ کے اندر استعمال کر لیا تو یہ کوئی بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہو گیا بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی نظریہ ہے یا جتنا ہم اسے سمجھ پائے ہیں وہ اس سے بہت آگے کا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اندر خیر کی جو ہے صفات پیدا کرنا اور شر کی صفات سے انسان کو دور کرتے جانا علم کے ذریعے اچھا یہاں جو ہم علم کی حضرت علی کرم اللہ الرجل کریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ الرجل کریم کا ایک کال ہے علم کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ حضرت علی علم کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی تطبیق کس طرح ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے کہ اگر تس سے کوئی تعلق توڑے تو تو جوڑے اور حصے کے اندر تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ جس میں تجھے بعد میں پشتاوا ہوئی ندامت کا حساس ہو تو یہ وہ بنیاد یعنی اب آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کے کردار کو بناتا ہے یہ چیزیں کردار سے وابستہ ہیں نا تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کے نکتہ علم کے اندر اور ہمارے تعلیم نظام کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے وہ علم کو دیکھنے کا ہے یعنی ہمارے لینڈس کا فرق ہے ہم تعلیم کو صرف اور صرف اپنی مادی ضروریات پوری کرنے کی حیث سے دیکھتے ہیں لیکن حضرت علی کے ہاں علم ایک جو ہے وہ کردار کو بنانے کی چیز ہے روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک وطالعہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اچھا آپ کے جو گفتگو جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ آپ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کر کے ہم نے ہماری میمری کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں یاد تو کر لی ہیں لیکن عملی طور پر ہم خالی ہیں عملی طور پر خالی ہیں اس سے ہمارے علم سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اگر اور لٹا اس سے نقصان ہم پہنچانے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ بنیادی ایک فرق ہے جو حضرت علی کی فکر کے اندر اور ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے اندر پایا جاتا ہے اچھا سر آپ نے جو اچھے گفتگو کی اس میں جو نکتہ آپ نے بتایا کردار کے حوالے سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تعلیم ہے تو اس کو آج کے نصاب میں کس طرح سے ڈالا جائے کہ کردار کے جو آپ بات کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈ کے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کس طرح سے آئے اس کے اندر دوبارہ ہم آئے اپنی بنیادی گفتگو کی طرف لوٹنا پڑے گا جیسے ہم نے ابتدا کے اندر بات کی کہ ہم اپنے نصاب کے اندر نالج کو بھی شامل کریں ہم اپنے نصاب کے اندر اسکلز کو بھی شامل کریں یعنی موجودہ جتنی بھی جدیس ٹیکنالوجی اس کو بھی حاصل کریں حاصل کریں شامل کریں اس کو اس کو بھی شامل کریں اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پر ہم اپنی کردار سازی پر توجہ دیں یعنی ایک ایسا نظام بنایا جائے جس کے اندر ان تین چیزوں کو بنیادی اہمیت دی جائے کردار سازی کے حوالے سے ہم ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں ہم اسکول میں کالیجز میں مدرسوں میں بچوں کو مطلب ایسا کیا ان کو سکھائیں کہ وہ عملی طور پر جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت تربیت کے اندر جو ہے وہ کردار بھی آ جاتے چیزیں آ جاتی ہیں کہ بچہ پڑھ کے تو جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا بوری بات ہے لیکن سج نہیں بولتا ہمارا بچہ اسی طرح اور بہت سارے اس طرح کے جملے ہیں کہ بچے کو ہم نے یاد تو کروایا ہے لیکن عمل میں اس سے وہ خالی ہے تو ایسا کیا معاملہ کیا جائے کہ وہ عملی طور پر جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ لڑکا جو کالیج میں پڑھ رہا ہے جو یونیورسٹری میں پڑھ رہا ہے وہ عملی طور پر اس میں آ رہا ہے اب اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک واقعہ چھوٹا سرسرف اشارہ دیتے ہوئے آپ سے گزروں گا حضرت عمرہ فاروق کا دور ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرہ فاروق کے دور کے اندر آپ رات کو گشت کر رہے ہیں گشت کرتے کرتے ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے ایک بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹی روت کے اندر پانی ملا دا اور آپ گھر کے بار ہی بیٹھیں آپ باہر ہی کھڑیں وہ لڑکی کیا کہتی ہے